شہر میں صبح صویرے کالی گھٹاؤ کی انٹری تیز ہواو نے گرمی کی چھٹی کرا دی درجہ حرارت نیچے گر گیا محکم آسمیات کے مطابق آج دن بھر وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری رہے گا شہر میں انستادے دنگی مہم کا آغاز سکولوں میں پوسٹرز بینرز آویزہ کرنے کے ساتھ انستادے دنگی اگاہی سیمینار مناکت کیے جائیں گے سیویل ڈیفینس کے رضاکار مختلف شہرہوں پر ٹیمپلٹ تقسیم کریں گے عوام ہفتہ انستادے دنگی کو بھرپور منائیں گے ڈی سی سال حیسائی آمدن سے زائد اساسجات کا معاملہ سابق وزیراعظم نوازچریف کے پرنسپل سیکیٹری فواد حسن فواد اور سابق ڈی جی ایل ڈی اے آہا سیما کے خلاف مقدمات پر سماعت آج ہوگی احتساب عدالت نے آج گواہان کو بیانات ریکارڈ کروانے کے لیے طلب کر رکھا ہے مسلم لگ نون اور جے یو آئے کا مارچ پر اتفاق مورل ٹراؤن میں شہباز شریف مولانا فضلو رحمان اور دونوں جماعتوں کے اہم رہنماؤں کی طویل مشاورت آزادی مارچ کی تاریخ کا اعلان بعد میں کرنے پر اتفاق پایا گیا تیس ستمبر کو مسلم لگ نون کی سینٹرل کمیٹی کے اجلاس میں مشاورت کے بعد دونوں جماعتیں مشترکہ طور پر آزادی مارچ کی تاریخ کا اعلان کریں گی احسن اقبال کی میڈیا سے گفتگو جے یو آئے کے اکرم دورانی نے کہا کہ اس ملاقات کے بعد آزادی مارچ میں نون لگ کی شرکت کے حوالے سے شکوکو شبحات دور ہو گئے اجلاس میں راج زفر الحق، احسن اقبال، آیاز صادق، خورم دستگیر، رانہ تنبیر، مریم اورنگ زیب اور دیگر بھی شریک تھے دیفنس کے وطین چوک میں خوفناک حادثات از رفتار کار کی رکشہ کو ٹکر دو افراد جام بھاک اور دو خواتین زخمی ہوئی ریسکیو اہلکاروں نے زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا پولیس کی ون بیلرز کے خلاف کا روائی مختلف علاقوں سے ون بیلنگ کرنے والے اکتیس ملزیمان گرفتار، اکیس مقدمات درد، والدین اپنے بچوں کو ون بیلنگ جیسے خونی کھیل سے باز رکھیں ڈی آئی جی آپریشنز پاکستان کی شری لنکہ سے ہوم سیریز پاکستان کرکٹ بورڈ آج انیس کھلاریوں کا اعلان کرے گا اوپنر احمد شہزاد اور میڈل آوریل بلے باز عمر اکمل کی سکارڈ میں واپسی کا امکان حتمی سولہ کھلاریوں کا اعلان 23 سپرمبر کو کیا جائے گا ذرائق اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج کر رائے ارج کو سورج کی تابکار شوہوں سے بچانے والی اوزون تحقی حفاظت کا عالمی دن بنایا جا رہا ہے اس دن کو منانے کا مقصد اوزون تحقی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے